بسم اللہ الرحمن الرحل کو اپنے ساتھ شادی پر چلنے کے لئے فورس کر رہا تھا لیکن وہ تھا کہ کبھی کوئی بہانہ بنائے دی رہا تھا یار روحان میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہو سکتا یار بہت کام پینڈنگ میں پڑا ہے تمہارے لئے میری شادی سے زیادہ ضروری کام ہے روحان نے بھڑک کر اسے کہا میں گاؤں نہیں جانا چاہتا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرا موڈ عجیب سا ہو گیا ہے اس نے بات بنانے کی کوشش کی اوکے میں اپنی شادی کا ایونٹ کراچی میں رکھ لیتا ہوں اور حکم اس نے جیسے دلشیر کے اعتراض کو ختم ہی کر دیا تھا یار روحان مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا تم مجھے فورس مت کرو وہ سنجیدی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں عذابی ہوگی اور آشیر بھی اور وہ انہیں دیکھ کر اپنے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا اس میں مزید حمد نہیں تھی وہ پہلے ہی تکلیف میں تھا لیکن اس میں مزید حمد نہیں تھی روحان جانتا تھا اس کے منع کردے کی وجہ لیکن وہ اسے نوارمل کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی آگے بڑھ جائے عذاب کو خوش دیکھ کر وہ بھی اسے بھول کر لائف میں آگے بڑھ جائے کیونکہ اس کی جو حالت تھی اس کا اثر ان سب پر پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کی تکلیف سے سب کو تکلیف ہوتی تھی سب اس کو خوش دیکھنا چاہتے تھی تب ہی تو زریان نے اسے بھیجا تھا دلشیر کو لینے لیکن اس کے ماننے کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے حال چندہ کسی کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے اب آپ بڑی ہو گئی ہو تو آپ کو خیال کرنا چاہیے آنا نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بھابی اس کو پتہ چلنے کے بعد بھی آنا اس کی بہہ نے اسے بھابی ہی کہتی تھی اس کا کہنا تھا زیان اس کا بھائی ہے تو آنا اس کی بھابی ہے کیونکہ لائف میں ایک بھابی تو ہونی چاہیے مجھے ماما نے منع کیا تھا تو میں اب کسی کے سامنے ان کی اور اپنی بات نہیں کرتی اسے جلدی سے کہا ازہ نے تاثر سے سر ہلایا اور حالے بیٹ کی دوسرے سائیڈ بیٹھی تھی اچھا تمہیں بیچ میں سچ میں بی بی چاہیے اب کے آنا نے کچھ سوچ کر اس سے پوچھا حالے نے زور شور سے سر ہلایا تو بی بی تمہیں اس نے روحان بھائی ہی دے سکتے ہیں تم بس ان سے مانگنا لیکن گھر میں کسی اور سے مانگنا بری بات ہوگی اس نے بڑی بہن ہونے کے ناتے بہت آسان حل نکالا اچھا آپ کو بھی بھائی دے رہے ہیں حالے نے معصومت سے پوچھا تو ازہ کے چہرے پر مسکاہ ٹرینگ گئی جبکہ آنا کا چہرہ گلابی ہو گیا ہاں یہ ہمارے پیار کی نشانی ہیں اس نے شرماتے ہوئے بتایا سب کے بچے پیار کی نشانی نہیں ہوتے کچھ زبرستی کی نشانی بھی ہوتے ہیں ازہ نے کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بے دھیانی میں کہا آنا اور حالے نے اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا آنا اسے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی اس نے جلدی سے نظریں چرائی ابھی کیا کہا تم نے ازہ کیسی زبرستی آنا نے جلدی سے ازہ کا ہاتھ پکڑتے پوچھا کیا کیا کہا ہے بھابی میں نے ڈرامے نہیں دیکھتی کیا آپ یہی تو ہوتا ہے ظالم مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زبرستی کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ دنیا میں آ جاتا ہے کچھ کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے اور کچھ نہ چاہتے ہوئی بھی دنیا میں آ جاتے ہیں ازہ کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جسے نظر انداز کرنا مشلل تھا ازہ تم ٹھیک ہونا تم خوش تو ہو آشیر بھائی کے ساتھ آنا نے بہت محبت سے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا اسے نہ چانے کیوں لگتا تھا آشیر جیسا دیکھتا ہے ویسا ہے نہیں جی بھائی میں بہت خوش ہوں آپ پریشان مت ہوں آشیر میرا بہت خیال رکھتے ہیں اچھا حالے ماما سے کہہ کر اسپیکٹری بنوانا اسپیکٹری مہمہ جیسا کوئی نہیں بنا سکتا بھائی کو بھی پسند آئی گا آنا کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے آنا کو جواب دے کر جلدی سے حالے کو مخاطب کیا جی آپو آج شام حالے کی مہندی تھی کل شادی تھی لیکن ابھی تک روحان نہیں آیا تھا زریان نے سب کو بے فکر کیا شام تک آ جائے گا تین جن سے آنا بھی عزا کے ساتھ حالے کے کمرے میں قبضہ جمائے ہوئے تھی اور یہاں حصے سے زریان پیجتاب کھا رہا تھا اتنے دنوباد گھر آیا تھا اور اس کی بیوی ہی غائب تھی اس سے وزید برداشت نہیں ہوا تو وہ حالے کے کمرے میں چلا آیا اور دروازہ نوک کیا خوش قسمتی سے اس دشمنے جانے دروازہ کھولا تو جیسے روح تک سپون اترتا چلا گیا زریان کو سامنے دیکھ اس کے ہاتھ لرز گئے جی جی کوئی کام تھا آپ کو اس نے اپنا لہجہ نارمل بنا کر پوچھا ہاں مجھے میری ایک فائل نہیں مل رہی جو میں نے کمرے میں رکھی تھی بہت ضروری فائل ہے کمرے میں آو اور ڈھونڈ کے دو مجھے ابھی ابھی بھیجوانی ہے شہر اس نے سنجیدگی سے کہا اور چلا گیا حالے اور عزا اسی طرف دیکھ رہے تھے اسی لئے نچاروں نچار اسے بھی زریان کی بیچھے جانا پڑا ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیئے بغیر کھینچ کر دیوار سے لگایا اور اس کے اردگرد دیوار پر اپنے ہاتھ رکھے مجھ سے چھپ رہی ہو مجھے تڑپا رہی ہو اس کے کاند کے قریب جھک کر سرگوشی کی آنا کو اس کی گرم سانسوں سے اپنی گردن جھلستی محسوس ہوئی نہیں ایسا نہیں ہے اس نے اڑکتے ہوئے جواب دیا تو کیسا ہے تم جانتی ہو مجھے تمہاری زورت ہوگی لیکن تم جان بجھ کر کمرے میں نہیں آئیں کیونکہ تمہیں اچھا لگتا ہے مجھے تڑپانا اس کی گردن پر ہلکے سے داند گاڑے ناد گارتے ہوئے مدھوشی سے کہا آنا نے سسکی لی پلیز زریان زریان اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بے بہت بے تابی سے چھو کر محسوس کرنے لگا اس کے ہونٹو نے چہرے کا سفر کیا اور وہاں اپنی محبت کے ہر لمس سے اس کی بیچینی آیا تھی اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس اپنی کمر پر رینگتے محسوس کر آنا کی جان لبو پر آئی جذبات کا تھاٹے مارتا توفان اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا زریان اس نے بہت بے چینی سے زریان کو پکارا زریان نے اپنی خمار آلوت نظریں اٹھا کر اسے دیکھا ان آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا اس لیے آنا نے جلدی سے نظریں جھکا لی زریان جھکا اور آنا کی ساسوں کی خوشبو کو اپنی ساسوں میں انڈیلنے لگا اس کی ساسوں کو محسوس کرنا اس کے ہاتھ کی انگلیاں آنا کے پیٹ پر گردش کرنے لگی آنا سے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تو اپنا سارا وزن اس پر ڈال دیا اور لمبے لمبے ساس لینے لگی زریان نے اسے بازوں میں اٹھایا اور بیٹ پر جا کر لٹا دیا اور دروازہ دروازہ اچھے سے بند کر دیا دروازہ اچھے سے بند کر کے لائٹ آف کرتا اس کے پاس آتا اسے اپنے پاس کرتا اس کے ہوش اڑانے لگا تشتگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ مدھوش سا اس میں اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا مطلب تم نے سوچ لیا ہے تم مجھے لیے بغیر نہیں جاؤ گے یار کل تمہاری شادی ہے کچھ تو خیال کرو دلشیر اس کے کمرے میں آتا اسے سمجھانے لگا میں تمہیں فورس نہیں کر رہا لیکن میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا روحان جیسے زد کیے بیٹھا تھا ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں اس نے کس دل سے یہ کہا تھا وہی جانتا تھا لیکن وہ اپنی وجہ سے روحان کی شادی خراب نہیں کر سکتا تھا اور کل شادی تھی آج اس کا پہنچنا ضروری تھا لیکن جس طرح روحان سکون سے لا پرواہی سے بیٹھا تھا یہ تو تیتھا وہ اس کے بغیر نہیں جائے گا اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماننا پڑا فون کی آواز پر زریان کی آگ کھلی تو وہ کہیں نہیں تھی بابا کی کال تھی ان کو آنے کا بول کے اور تیاری دیکھنے لگا مہدی شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے رہتے تھے مہدی کے رسم صرف لڑکیوں کی ہونی تھی لیکن تیاری تو سارے مردوں نے ہی کر دی تھی اس لیے وہ سب انتظامات دیکھنے لگا گرین شرارے کے ساتھ یلو کرتی پہنے بلو کلر کا دوبتہ سر پر جمع یلو کلر کا دوبتہ سر پر جمع خوبصورت زیورات پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی اوپر سے بیوٹیشن نے اپنے ماہیر ہاتھوں کے جادو سے اس کے حسین نین نقش کو مزید نکھار دیا تھا اس کا کمسن حسن وہاں ہر ایک کو مات دے رہا تھا ماشاءاللہ میری چھوٹی سی بھابی صاحبہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اللہ تمہیں نظر بچ سے بچائے ازا نے اسے پیچھے سے گلے لگاتے کہا تو حالے اس کے بھابی کہنے پر لال ہو گئی ازا خود بھی فل یلو غرارہ اور شرٹ میں تیار تھی بالوں کا جھوڑا بنائے دوبتے کو ایک کندے پر ڈالا تھا ہلکے سے میک اپ اور لائٹ جیلری میں وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی آنا کو بیوٹیشن تیار کر رہی تھی تھوڑی در بعد بی جان کے بلاوے پر ازا آنا دوسری لڑکیوں کے ساتھ حالے کو تھام کر باہر لے گئی اور اسٹیج پر بٹھا دیا پھر باری باری گھر کی سبھی عورتوں نے رسم کی اور اس کے بعد رشتہ دار اور گاؤں کی عورتیں رسم کرنے لگی مرچ سارے مردان خانے میں تھے ذریان جب سے اٹھا تھا اسے نہیں دیکھا تھا اس لئے کام کے بہانے وہ حویلی کے لون کی طرف آیا جہاں مہندی کا انتظام تھا اس نے سامنے دیکھا تو وہ گرین کامدار کرتی شلوار میں ہاتھوں میں بھرور کے گرین چوڑیاں پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں حالے کے ساتھ بیٹھی اس کے دل کے آر پار ہو رہی تھی اس نے جی بھر کے اسے دیکھا خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے بھریاں اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا آنا کا دل بے ساختہ دھڑکا اس نے نظر اٹھا کر دیکھا وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی اس کے چہرے پر ہیا کے رنگ دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہوا اور واپس مردان خانے کی طرف مڑ گیا آج پھر ہاویلی کو دولن کی طرح سجایا گیا تھا وہی رون کے تھی وہ اس دشمن جہاں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اوہ بھائی کہاں کھو گئے روحان گاڑی سے بیگ لے کر آیا تو وہ وہی کھڑا ہوایلی کو دیکھ رہا تھا ہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اچھا چلو اندر پہلے فریش ہو جاتے ہیں پھر مردان خانے چلیں گے سب وہی ہیں روحان اسے لیے ہوایلی کے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑ گیا جل شیر فریش ہونے واشنگ کی طرف چلا گیا اور روحان سامان اڑھاتا باہر دکل گیا ازا بیٹا جاؤ روحان آیا ہے تم لازمہ سے کافی بنوا کر اس کے روم میں دے آؤ تاکہ سفر کی تھکاوت ادھر جائے فائزہ بیگم نے ازا سے کہا جو حالے کے ساتھ بیٹھی تھی جی ماما میں ابھی جاتی ہوں وہ کہہ کر حویلی کے اندر بڑ گئی وہ کافی لے کر روحان کے روم میں داخل ہوئی تو ڈریسنگ کے سامنے خود پر پرفیوم چھڑکتے دل شیر کو دیکھ کر وہ گھبا گئی اور جلدی سے واپس جانے لگی آہٹ پر دل شیر نے دروازے کی طرف دیکھا تو جیسے نظروں نے نہ ہٹنے کی قسم کھا لی ہو پیلے جوڑے میں پیلے جوڑے میں لگ بگ بہت حسین لگ رہی تھی دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا نظریں پہ تاب ہو کر اس کے وجود کا تواف کرنے لگی کہ ایک دم دل بے ساختا رکا آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا دل نے جیسے سینے میں سر پڑھخا ہو اپنا وجود محسوس ہونے لگا اسے دل میں اس کی کمی محسوس ہونے لگی قدم بری طرح ڈگبنگائے تو اس نے ٹریسنگ کا سہارا لیا اس کے جسم میں ہوئی استبدیلی نے اسے نئی سریع سیازیت میں مطلع کر دیا ازا جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر جانے لگی کہ سامنے آتے روحان کو دیکھ کر رک گئی بھائی آپ کہاں تھے میں کافی لی کر آئی تھی آپ کے لئے وہ روحان کے پاس آتے گھبرائی سی کہنے لگی ازا میں ایک کال کر رہا تھا اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو تم اس نے ازا کے ہاتھ سے کافی لے دے اسے ساپ لگاتے ہوئے پوچھا وہ آپ کے دوست کمرے میں تھے مجھے نہیں پتا تھا اس لئے میں جلدی آ گئی ازا نے جلدی سے بتایا اچھا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے تم جاؤ انجوائے کرو ہم آتے ہیں تھوڑا راستہ صاف کر دینا اپنے بھائی کے لئے اس نے شرارت سے کہا تو ازا نے سر کو خم دیا اور مسکاتی ہوئی چلی گئی مجھے کمرے میں داخل ہوا تو دلشیر ڈریسر کو تھا میں کھڑا ہوا تھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی شاید بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو روکا ہوا تھا لیکن اس کے بس میں نہیں تھا اگر منگنی بھی ہوتی تو وہ منگنی ختم کر کے ازا سے دلشیر کی شادی کروا دیتے لیکن آشیر اور ازا کا نگاہ تھا اور ازا اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس صورت میں وہ اپنے دوست کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے تھے لیکن وہ اسے یوں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے تم تیار ہو گئے یار دس منٹ میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں پھر چلتے ہیں باہر تب تک تم یہ کافی ختم کرو وہ کپ ٹیبل پر رکھتا علماری سے اپنے کپڑے لیتا واشن کے طرف بڑھ گیا دلشیر جیسے ہوش میں آیا اٹھا اور بیک سے سگریٹ اور لائٹر نکالتا بالکنی میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگا یہاں سے لان کا منظر بہت صاف نظر آ رہا تھا وہ لڑکی اس سے بے خبر وہاں اپنوں کے بیچ موجود تھی مسکواہت اس کے چہرے پہ بہت بھلی لگ رہی تھی اس کے دل نے اس وقت شدت سے دعا کی تھی اے اللہ اگر آشیر کے ساتھ ان کی خوشیاں جڑی ہیں تو آپ ہمیشہ انہیں ساتھ رکھنا میرے لئے میری خوشیوں سے بڑھ کر ان کی مسکواہت عزیز ہے اسے ہمیشہ یوں ہی قائم و دائم رکھنا ایک آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہن نکلا جسے اس نے فوراں اپنی حدلی سے رگڑ کر صاف کر لیا کون کہتا ہے مرد نہیں روتا جب آپ کا دل محبت سے عشق تک کا سفر تے کر لیتا ہے کر لیتا ہے تو پھر یہ مضبوطی کا دکھاوا نہیں ہوتا عورت تو ہمیشہ سے محبت سے کندی ہوتی ہے لیکن عورت نرم بھی ہوتی ہے اسے جس طرف موڑا جاتا ہے وہ مڑ جاتی ہے معاشرے کے لیے وہ خود کو بدل لیتی ہے کبھی فیملی کے لیے کبھی عزت کے لیے کبھی ایک مارت کے لیے لیکن مارت کو اگر سچی محبت کسی سے ہو جائے تو پھر وہ اس عورت کو چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتا اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا لیکن شرط ہے کہ محبت سچی ہو مردان خانے میں وہ سب سے ملا داتا جان بابا جان زریان بابا جان اور داتا جان تو اسے پہلے سے ہی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے ان سے ملنے کے بعد روحان اسے بھی جان سے ملوانے لایا ملوانا تو ایک بہانہ تھا اسے تو بس اپنی خرگوش کو سرہنا تھا وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن روحان جانتا تھا کہ بنا کسی سہارے کے اندر اسے جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی اسی لئے اس کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے آیا اس نے روحان کو مدد طلب نظروں سے دیکھا لیکن اس کے چہرہ موڑ کر اسے ہری جھنڈی دکھا دی دلشیر نے اسے گھور کر دیکھا لیکن وہاں پروا کسی تھی وہ اندر جانے ہی لگے تھے کہ آنا اور عزا نے ان کا راستہ روک لیا دلشیر نے ایک نظر اسے دیکھا جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا لیکن اس بار دوبتہ اس کے سر پر بہت خوبصورتی سے لگا ہوا تھا کہا چلے دیور جی اندر دلے کی انٹری پر پابندی ہے آنا نے مسکواتے ہوئے جیسے اسے چڑھایا ارے بھاوی صاحبہ ہم تو صرف آپ کے دوسرے دیور کو بھی جان سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کی دیورانی کا ہزار بار کا دیکھا ہوا مو دوبارہ دیکھنے کا اس نے بھی ہستے ہوئے فوراں بدلا دیا بھائیہ آپ حالے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے آسانے چھوٹی سی ناک چڑھاتے غصے سے اپنے بھائی کو گھور کر دیکھا گلشیر جو نظر جھگائی سنجید کی سے ان کی باتیں سن رہا تھا اس کے غصے بھری آواز پر مسکوہ ہٹ ہونٹو پر بکھر گئی آنہ نے پہلے گلشیر کو گھور کر دیکھا پھر روحان کو دیکھا بھولے مت آپ کی بھابی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی سالی بھی ہیں تو اس لئے سوچ سمجھ کر بولیے گا ورنہ ہم آپ کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے آپ کے ساتھ اپنی لڑکی رخصت نہیں کریں گے آنہ نے اسے دھمکایا اور اس کا خاطر ہوا اثر بھی ہوا اچھا نہ میری سالی پلس بھابی صاحبہ اتنی ظالم تو نہ بنے کچھ لین دین کر کے بات فتفہ کر دیتے ہیں روحان نے مسکن سی شکل بنا کر بیچ کا راستہ نکالا بھائیہ صرف بھابی نہیں میں بھی ہوں ہم دونوں کے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی آپ کو ازانے جلدی سے یاد لائیا کہ کہیں وہ اکیلے آنہ کے ساتھ ڈیل نہ کر لے اچھا اچھا کتنا چاہیے بتاؤ تم دونوں زیادہ نہیں بس تین لاکھ کیونکہ سب کے حصے میں ایک ایک لاکھ تو آنے چاہیے آنہ نے جلدی سے کہا ایک ایک لاکھ مطلب ٹوٹل دو لاکھ لیکن یہ ایک لاکھ ایکسٹرا کس خوشی میں روحان نے جیب سے کیش نکالتے ہوئے کہا جو اس کے پاس صرف ایک لاکھ ہی تھے یار مدد کرو تھوڑی اس نے دلشیر کے سامنے ہاتھ آگے کیے دلشیر نے اپنا پرس نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ایک لاکھ میرے ایک بھابی کے ایک حالے کے ازانے روحان کی انفرمیشن میں اضافہ کیا روحان نے گھور کر دونوں کو دیکھا روحان نے یہ سالی اور بہن کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دولن کو کس خوشی میں نیک چاہیے بھائی نہیں جانا ہمیں اندر واپس چلتے ہیں دلشیر وہ دلشیر کا ہاتھ پکڑے مڑنے لگا کہ فوراں ازانے آگے بڑھ کر اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا جس سے اس نے دلشیر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا بھائیہ پلیز رکے نا اچھا بس ہمیں دے دیں اپنی بی بی کو آپ خود سنبھا لیجئے گا دلشیر تو اس کے ہلکے سے لمس پر ہی رک گیا تھا دھڑکنوں نے ادھم مچا دیا تھا روحان نے ان سے کیا ڈیل کی کیا نہیں اسے پتہ نہیں چلا بس وہ ان کے ساتھ اندر چلتا بی جان کے پاس چلا گیا بی جان نے راستے میں ہی مل گئی تھی ارے میرا بچہ آیا ہے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو بی جان نے دلشیر کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا دلشیر ان کی اتنی محبت پر ہلکے سے مسکا دیا روحان ان کو وہاں چھوڑتا آگے اپنی دولن کی طرف پڑ گیا جو خوبصورتی سے اس کے نام پر سجی بیٹھی تھی آج سج سمر کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی سج سمر کر اس پر الگ ہی روپ آیا تھا روحان سے سبر کرنا مشکل ہو گیا اس کا برس نہیں چلا کہ وہ اسے سب کے سامنے اپنے کمرے میں لے جائے وہ آگے بڑھا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا کیونکہ اس وقت گھر میں گھر میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا بس کچھ رشتدار لڑکیاں تھی روحان کو اپنے اتنے قریب آ کر اچانک بیٹھنے پر وہ غبرا گئی اور خود میں سمٹ گئی وہ بالکل اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا سننے میں آیا ہے کوئی ہم سے نیک لینے کے لیے بہت بیتاب ہو رہا ہے اس نے تھوڑا سا حالی کی طرف جھپ کر اس کے کان میں سرگوشی کی اس کے اتنے پاس آنے پر حالے کا دل سینے میں اچھلنے لگا اس نے گھپرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا روحان نے بہت گہری نزوں سے اپنے خرگوش کو دیکھا جو اس کے ذرہ پاس آنے پر ہی لال پلی ہو جاتی تھی لیکن یہ نیک تو آپ کو تب ملے گا جب آپ پور پور میرے نام پر سجی میرے کمرے میں میرے بستر پر بیٹھی میری تمام تر تشنگی کو دور کر کے میرے دل کو سکون پہنچائیں گی روحان کے اس طرح سے بباغ جملے پر اس کے عسان خطا ہو گئے اس کی گرم سانسوں سے اسے اپنا کندہ جھلستہ محسوس ہوا اسے لگا اگر وہ وہاں سے نہیں ہٹا تو وہی اپنی جان کی بازی وہ ہار جائی گی اس کے بعد جو اس نے کیا اس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی ماما یہ مجھے تنگ کر رہی ہیں حالے نے اچانک سٹیج پر کھڑے ہو کر فائزہ بیگم کو آواز لگائی تو سب مہمانوں نے مہمانوں ثبت حویلی والے بھی اس کی طرف دیکھنے لگے اور روحان تو اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑا تھا مہمانوں نے